من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت لأهل التقوى والیقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین والمشركین والملحدین والصلاة والسلام وطحیت والاکرام وعلا سیدنا ونبينا وشفیئی ذنوبنا وطبيب نشوسنا رحمت للعالمین ابل قاسم محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد وعلي محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتخبین المزلومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطحرهم تتهیرہ اللہم صلی اللہ محمد وعلي محمد لاسیم على بقیت اللہ الاعدام روحیم ارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجه الشریف وصحل اللہ تعالی مخرجه الشریف ولعنت اللہ على اعدائهم مجمعین من يومنا هذا الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الامام الامام علی النقی علیہ السلاة والسلام اِنَّ لِلَّهِ بِقَاعًا يُحِبُّ اَنْ يُدْعَا فِيهَا فَيَسْتَجِيبُ لِمَنْ دَعَا وَالْحِيَرُوا مِنْهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہ تعالی محمد صلی اللہ حمد عالی محمد حضرین اگرامی قادر چند وعیہ کلمات کے ساتھ حواظر اختبو ہے اللہ تعالی کی ذات بحق محمد و اہل بیت محمد تمام حاضرین جتنے یہاں تشریف فرما ہیں مومنین اور مومنات اور جو غیر حاضرین ہیں کسی وجہ سے تشریف نہیں لاسکے اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور سب کے مال و رزق میں غصت اور برکت نایت فرمائے اور پروردگار تعلیم ان میں ذات صدور ہے تمام حاضرین غیر حاضرین کے دلوں کے حالات بجانتا ہے تمام کی ہوائج شریعہ پوری فرما جو جو حاجات ہیں سب کی ان کے حق میں قبول اور منظور فرما اور اس جو مجلس عزا کے لیے آج نیاز کا اقتمام کیا گیا ہے وہ ہمارے برادر امید صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے آپ کی عزیزہ مہگل کے جو افغانستان میں ایک ہفتہ پہلے انتقال کر گئی ہیں اللہ ان مرہومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جوار سیدہ فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہہ میں جگہ نصیب فرمائے آئمہ تعلیم علیہ السلام کی انہیں زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے قبر اور برزق کی منازلہ آسان فرمائے اور ہمارے برادر امید صاحب جو ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور وہ علیل ہیں اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ان کی عمر دراز فرمائے مال و رزق میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور اس کے علاوہ جتنے علیل مومنین اور مومنات ہیں ان سب کو شفای کامل و آجل نصیب فرمائے اور جناب قبلہ اختر حیدری صاحب بیمار ہیں اور سید زہید نقوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو شفای کامل و آجل نصیب فرمائے ایک بچہ سید عباس رضا اور سید دلاور حسین ہیں ان کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور محسن شاہ صاحب جو ہیں ہمارے دوست ان کے اہلیہ کا آج اپریشن ہوا ہے اللہ ان کو بھی شفای کامل و آجل نصیب فرمائے اور برادر عیاد علی صاحب بیمار ہیں اور اسی طرح ایک اور مومن نے دلخواستے دعا کی ہے اللہ ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور اس کے علاوہ جن کے ناپ بھی مجھے یاد نہیں ہیں اللہ ان سب کو صحت نصیب فرمائے اور بلخص امام زمان اجل اللہ و فرجہ الشریف کا جلد ظہور فرمائے اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے صفائیوں میں شمار فرمائے اور ہمارے دامن کو قرآن اور اہل بیت سے متمسک فرمائے اور اس کے ساتھ حاضرین مومنین اور مومنات کے جتنے بھی مرہومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے دراجات کی بلندی کے لیے اور بالاخص مومنہ ماہ گل اور برادر امید کی فیملی کے جتنے مرہومین ہیں ان کے دراجات کی بلندی کے لیے سورہ مبارک ہے فاتحہ کی اللہم اجعلہم اندکر فیہا علیہین وَخْلُفْ عَلَىٰ اَحْلِهِمْ فِى الْغَابِعِينَ وَرْحَمْهُمْ بِرْحَمَتِكَ وَرْحَمَ الرَّحِمِنِ یہ ایک سلوات پڑھ لیجئے ملکر باوازِ بلندی اللہم اَسْسَجَرَا وَهَمَّا اَبْتَوَالِينَ مَحَمَادْ میں حاضرینِ گرامی قدر کی خدمت میں چونکہ یہ ماہ رجب انتہائی بابرکت مہینہ ہے جس میں بہت ساری خوشیاں اس میں ہیں اور بہت سارے اس میں اچھے ایونٹس ہیں اور آج کی ہماری گفتگو اور ہفتے والے دن بھی جاری اور ساری رہے گی چونکہ امامِ علی النقی علیہ السلام کی پہلے شہادت کا دن آتا ہے اور اس کے بعد آپ کی ولادت کا دن بھی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے جاری اور ساری رکھیں گے گفتگو کو تو امامِ علی النقی علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے دسویں امام ہیں اور آپ دو سو اور بارہ ہجری کو آپ کی آمد ہوتی ہے اور آپ کی شہادت دو سو چوون ہجری کو ہے بیالیس سال کی آپ کی اکمل زندگی ہے اور امام علیہ السلام کے مشہور القابات میں سے ایک ہے نقی اور یہ بہت سارے القاب ہیں جو فرسغیر میں اور ناموں سے معروف ہیں اور عرب سٹیٹس میں اور نام سے چونکہ امامِ نقی علیہ السلام کو عرب سٹیٹ میں حادی کا لقب انتہائی مشہور و معروف ہے جبکہ ہمارے ہاں امام علیہ السلام علیہ السلام انتہائی مشہور و معروف ہیں اس کے علاوہ آپ کا ایک لقب عالم بھی ہے اور یہ عالم تب مشہور ہوا ہے کہ جب آپ نے جو حلا کے اندر یہ لقب آیا ہے وگرنا تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر امام نہ صرف عالم ہے بلکہ عالم ہے یعنی علم کے اس درجے پر فائد ہیں کہ اس وقت روح زمین پر ان سے بڑا نہ کوئی عالم ہے اور نہ کوئی پڑا لکھا آپ کا ایک لقب فقیح بھی ہے آپ کا نجیب بھی ہے اور بہت سارے القوات ہیں آپ کے اور ان میں سے آپ کا ایک لقب اسکری بھی ہے حالانکہ معروف امامِ حسنِ اسکری علیہ السلام ہیں لیکن دونوں اماموں کو اسکریین پکارا جاتا ہے چونکہ آپ دونوں کا جو مدفن ہے وہ سامرہ میں ہے اور ایک امام کے نام کی وجہ سے اسکریین دونوں پر غالب آیا ہے جیسا کہ قازمین میں لقب قازم صرف امامِ موسیٰ قازم علیہ السلام کا ہے لیکن ساتھ امامِ محمدِ تقیح علیہ السلام کی تدفیر کی وجہ سے صلی اللہ علیہ محمدِ 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 باوازِ برافی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو قازمین پکارا جاتا ہے لیکن میں چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے اس میں آپ کی شہادت کے جملے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور ولادت کا سلسلہ انشاءاللہ آگئے کانٹی نیو کریں گے شیخِ عباس کمی مفاتی الجنان کے جو رائٹر ہیں انہوں نے اپنی کتاب منتحل آمال میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو غیر مسلم تھا وہ نہ آئمہ کی امامت کا قائل تھا نہ آئمہ کی ولایت کا قائل تھا لیکن متوکل کے دروار میں ایک مرتبہ وہ موجود تھا اور اس کا اپنا بیان ہے یہ کہ میں انتہائی چرب زبان تھا یہ بڑا محاورہ ہے اردو کا جو جسے فریکس میں کہتے ہیں بواغ بہت زیادہ بولنے والا بہت چرب زبان تھا مانا جاتا تھا کہ لوگ اس کے شر سے بچتے تھے کہ زیادہ بولتا ہے کہ ہی بولنے بولنے میں ہماری بیزتی نہ کر دے تو یہ ایک جرنلسٹ تھا اور یہ چند لوگوں کے ساتھ متوکل کے دروار میں موجود تھا اور اتنے میں اس کا قول یہ ہے بیان یہ ہے کہ میں نے سنا کہ ایک علوی کو دربار متوکل میں لائے جا رہا ہے اور قریب ہے کہ متوکل ان کو سزائے موت سنا دے چنانچہ اور وہ علوی کون تھا وہ امامِ علیہ النکی علیہ السلام کی ذات بابرگت تھی اللہ علیہ السلام کی ذات بابرگت تھی چنانچہ اس نے کہا کہ میں پھر رک گیا یہاں تو دیکھتا ہوں کہ کون آ رہا ہے اور کیا صدا ہوتی ہے کس جرم کی وجہ سے ہوتی ہے اور کیسے شہید ہوتے ہیں میں دیکھ کے جاؤں چنانچہ وہ رکا اور اس کا اپنا بیان یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد گھوڑے کے اوپر سوار ایک خوب روڑ نوجوان آیا کہ جن کے چہرے پر جلال اتنا تھا کہ میں آنکھیں بھر کر انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا اور ان کی نگاہیں مسلسل اپنے گھوڑے کی گردن پر مرکوز تھیں اور یہ جو شخص ہے یہ کہتا ہے میں نے جیسی اس روحانی شخص کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کا جو روب اور جلال تھا اس کو دیکھ کر بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا کہ اللہ نہ کرے یہ نوجوان اس دربار میں شہید چنانچہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اس نوجوان کی سواری میرے پاس سے گزری ہے جیسے ہی میرے پاس سے گزرے ہیں تو میرا عبد الرحمن ابن ابراہیم نام لے کر مجھے پکارتے ہیں اے عبد الرحمن اللہ نے تیری دعا قبول کر لی اللہ نے تیری دعا قبول کر لی اس دربار میں یہ آپ مجھے سزا نہیں دے سکتے چنانچہ وہ حیران ہو گیا کہ اس عالم میں میرا نام لے کر مجھے پکار رہا ہے نہ میں انہیں جانتا ہوں نہ پہلے کوئی واسطہ ہے اور مجھے کہا تیری دعا قبول ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تین دعائیں مجھے عطا فرمائیں کہ اللہ تجھے کسیر اولاد دے اللہ تجھے کسیر رزق دے اور اللہ تجھے طول عمر دے یہ کہتا ہے میں نے جب یہ تین دعائیں سنی اور یہ میرے دل کے اندر موجود تھیں ابھی باہر نہیں نکلی تھی پہلی تو بعد ان کے روب اور جلال کو دیکھ کر میں بھی ہوش ہو گیا جب میں ہوش میں آیا میں نے پوچھا یہ کون ہے نوجوان سب نے بتایا کہ یہ امام علی النقی علیہ السلام ہے صدی اللہ محمد علی اللہ محمد علی اللہ محمد چنانچہ جب اسے بتایا کہ یہ حجت خدا ہیں تو اسی وقت اس نے امام کا کلمہ پڑھا اور کہتا ہے کہ اشہدو انہ علی بن محمد النبی حجت اللہ علی خلق اجمعین کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ امام علی النقی علیہ السلام اللہ کی امام بھی ہیں نائب بھی ہیں ولی بھی ہیں اور حجت خدا بھی ہیں اور پھر کہ اس کا قیمتی جملہ ہے جتنی مرتبہ اسے میں نے پڑھا ہے زبان میں ایک مٹھا سائی ہے اور وہ جملہ یہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیوں میں مجبور ہوا ان کی امامت کو ماننے پر وہ کہتا ہے اگرچہ میں ظاہراً دنیا کے چنے ہوئے کے دربار میں کھڑا تھا لیکن آیا وہ ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہے کہا کہ دنیا کے چنے ہوئے تو وہ ہیں کہ جو میرے ظاہری علم سے بھی بے خبر ہیں اللہ کا بنایا ہوا وہ ہے کہ جس نے ابھی تک میں نے زبان سے لفظ نکالے نہیں ہے اور اس نے میری دعا کی قبولیت کی سنت پہلے عطا کر چلانچہ اس کا اپنا قول ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے بعد دس بیٹے عطا کیے اور کہتا ہے کہ دس لاکھ یعنی جو اس کا کریڈٹ تھا دس لاکھ درہم کا میں مالک ہوں اور اس کا بیان ہے کہ ابھی میں سترویں سال کی زندگی گزار رہا ہوں ستر سال کی زندگی گزار رہا ہوں چنانچہ اور اسی دربار میں امام علیہ السلام یہ ایٹالیا سے خط گیا روم سے جو روم کا بادشاہ تھا اس نے ایک لیٹر لکھا متوکل کے نام اس لیے کہ امام علیہ السلام کی زندگی میں چھ سات بادشاہ گزر ہیں اباسی انتہائی قسم کے صفاق ان میں آپ کی امام کی آمد جو ہوتی ہے وہ معمون کے زمانے میں ہے اس کے بعد موتسم بللہ آتا ہے واسق بللہ آتا ہے پھر خود متوکل آیا پھر ان کے تین بیٹے آئے منتصر بللہ مستعین بللہ موتز بللہ اور موتز نے موتمت کے ذریعے پھر امام کو زہر دلوایا چنانچہ متوکل آباسی انتہائی صفاق جس کو تاریخ نے نام دیا ہے کہ یہ یزید سانی ہے یزید سانی تھا چنانچہ اس کے دربار میں خط آیا روم کے بادشاہ کا جس کے بعد امام کے جواب کے بعد روم کا بادشاہ مسلمان ہو گیا اور حالت اسلام پر اس دنیا سے گیا اور اسے لیٹر لکھا خط کیا تھا لوگ آج بھی اکوانمو تعدہ کو خط لکھتے ہیں کہ کون سی حکومت سب سے بہتر ہونی چاہیے تو وہاں بھی جو اوفیشلی ریکارڈ ہے اس کے اندر درج ہے کہ جو پانچ سال کی حکومت تھی سن پینتیس سے چالیس ہجری تک کائنات کی امیر کی حکومت کائنات کی مثالی حکومت ہے جس میں کسی مظلوم کا حق ضائع نہیں جو امام کی حکومت کے حدر تھی چنانچہ بادشاہ روم نے خط لکھا کہ انجیل میں یہ واقعہ درج ہے انجیل میں کہ وہ کون سے سات حروف ہیں جو کون سی سورہ ہے جس کے اندر نہیں ہیں اور اگر اس سورے کو تلاوت کر لیا جائے حقیقی معانی اور مفاہین کو سمجھ لیا جائے تو انسان اس دنیا سے مسلمان ہی نہیں بلکہ مومن اٹھایا جاتا ہے اور اس نے لفظ بھی حرف بھی بتائیں کون کون سے حرف ہیں اس نے کہا یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا الف بے تے سے عربی میں سے کہتے ہیں الف بات آسا حرف ایک جیسے ہیں خالی پڑھنے کا سٹائل الگ ہے ہم جو الف بے تے پے سے پڑھتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہیں لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ وہ مجہول ہے معروف نہیں ہے جو عربی گریمر کے حساب سے ہے اسے پڑھ جاتا ہے الف بات آسا اس نے کہا ساتھ روف ہے ایک ہے سا تین نکتے والا اور ایک ہے جین ایک ہے خا ایک ہے زا جسے ہم زے بولتے ہیں اور ایک ہے شین اور ایک ہے زا جسے زے بولتے ہیں اور ایک ہے فا اس نے کہا کون سا سورہ ہے جس کے اندر یہ سات حروف نہیں ہیں اور وہی سورہ ہے جو سورہ رحمت کے نام سے پیچانا جاتا ہے اسی لئے تو میں نے ارس کیا ہے قبلاً بھی کہ حافظ قرآن ہونا اور بات ہے عالم قرآن ہونا اور بات ہے تو جتنے حفاظ بیٹھے تھے انہوں نے اپنے دماغ کا بیٹر گھمانا شروع کر دیا کہ یہ حروف کس کے سورہ کے اندر ہیں اور کدھر نہیں ہیں سب نے تلاش کیا نہیں ملا امامِ علی و نقی علیہ السلام کو بلایا گیا کہ یہ عالمِ علمِ لدنی کا مالک ہے اور سلونی سلونی کا بارس ہے حضرت نے بیان فرمایا یہ سات حروف سورہ حمد میں ہیں سورہ حمد ہے کہ جو ان سات حروف سے خالی ہیں اور یہی سورہ رحمت ہے سبحان اللہ اور پھر حضرت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں تم نے صرف لکھایا کہ سات حروف کس صورت میں نہیں ہیں تو میں علی و نقی یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہ سات حرف کیوں نہیں ہیں یہ وہی جانتا ہے کہ جو لوحِ محفوظ کا علم رفتہ ہو ظاہر قرآن کو دیکھ کر پڑھنے والے اور یاد کرنے والے کو نہیں پتا چلتا لیکن حضرت نے بھاد میں یہ نہیں بتایا کہ یہ مت سمجھنا کہ اگر یہی سات حروف کسی اور سورہ میں آ جائیں تو اس صورت کو رحمت ہونے سے نکال نہیں سکتے ہیں کہتے ہیں اگرچہ سورہ رحمان رحمت والا سورہ ہے قرآن کا دل بھی ہے لیکن اس کے اندر یہ ساتھ تو موجود ہیں وہ کہتے ہیں ساتھ کون کون سے روح سا فرمایا سا اس لیے نہیں ہے سا کا معنی ہوتا ہے سبور اور سبور کا معنی ہوتا ہے ہلاکت اور سورہ حمد وہ ہے جس کا آخری حصہ یہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے انعامتا علیہم غیر المغزوب علیہم ولززالین اے اللہ تو مجھے ان کا راستہ دکھا کہ جو سراتِ مستقیم کا راستہ ہے ان کا نہ دکھا کہ جو زلال اور گمراہی کی طرف گئے ہیں فرمایہ سبور کا معنی ہوتا ہے ہلاکت اور ہلاکت سورہ حمد کو تلاوت کرنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوتا بات پیغمبر نے فرمایا مماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدہ اس لیے کہ اسی صورت میں آیا ہے اہدن السرات المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا بعض نے تجمہ کیا ہے سیدھا راستہ دکھا مکتب اہل ویت کہتا ہے کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ اس کا مطلب یہ ہے وہ سیدھا راستہ دیکھ چکے ہیں وہ کائنات کی امیر کی شکل میں ہیں ان کے راستے پر قائم رکھ جس نے ابھی راستہ دیکھا ہی نہیں ہے وہ کہاں دیکھے گا کب اس پر عمل کرے گا چنانچہ پہلا سا سبور حلاقت اور دوسرا جین فرمایا جین سے مراد ہے جہنم اور سورہ حامد کی تلاوت کرنے والا جہنم میں نہیں جا سکتا اور یہی وجہ ہے کہ صحیب بخاری کی روایت ہے کہ جس میں کوئی ایسا باپ کہ جو خود قرآن نہ پڑا ہوا ہو پڑھنا لکھنا بھی نہ جانتا ہو اس کا بیٹا جب قرآن پڑھنا سیکھتا ہے اور وہ صرف پہلی آیت قرآن کی پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ اس کے والد کے اوپر سے جہنم کے عذاب کو اتار دیتا ہے جب تک یہ بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے اوپر سے اس عذابِ الہی کو کم کر دیتا ہے تو میں یہاں کہوں گا کہ ایک عام بندہ جسے قرآن آتا ہی نہیں ہے پڑا ہی نہیں ہے اس کا بیٹا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو باپ جہنم میں نہیں جا سکتا اور جو خود بائے بسم اللہ ہو اس کا باپ ابو طالب چلانچہ دوسرا حرف جہنم جین کہا جہنم نہیں جا سکتا اور تیسرا ہے خاہ خاہ کا معنی ہوتا ہے خبز اور خسران کہ نقصان کی سورہ حمد پڑھنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوتا جتنے حضرات کاروار پر جاتے ہیں صبح اٹھنے سے پہلے ہم تو کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھو ہمارے بہت سارے لوگ نادان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ صرف مردے کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو وہ انتظار کرتے ہیں جب تک دف بننا ہو جائے تب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھو بھائی بندہ زندہ ہو تو خود سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر تھونکے تو اللہ اس کے اوپر سے بخار کو دور کر دیتا ہے بخار دور کر دیتا ہے یہ سورہ الحمد کا ایک ورد ہے اور ختم ہے جیسے ہر سورہ کا ختم ہے جیسے قرآن مجید کا ختم ہے ایسے آیت الگوسی کا ختم ہے سورہ الحمد کا ختم ہے اور وہ یہ ہے آسان طریقہ ہے کہ اس کو چالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ الحمد کو لیکن صرف چالیس مرتبہ نہیں چالیس عدد میں کیسے پڑھیں کہ پہلی دفعہ ایک مرتبہ دوسری مرتبہ دو مرتبہ تیسری مرتبہ تین مرتبہ جب چالیسی مرتبہ پہنچیں گے تو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ مکمل ایک ختم قرآن ہے ختم سورہ الحمد ہے اور فرمایا ہے کہ جو سپیشل کینسر کے مرض میں مطلع ہو اگر سورہ حمد کا ختم کر کے پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو شفا دے دیتا ہے لیکن وہ خود پڑھے اگر پڑھ سکتا ہے ہم کہتے ہیں بڑے سے بڑا ہمارا مرض ہو اور پڑھ کے کوئی اور دے ہمیں جیسے اب یہ جو ایام جا رہے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں آبِ نیسان اس میں جو بارش ہوگی اس کے اندر جو پانی آتا ہے یہ رومی مہینی ہے نیسان اس کا پانی جو بندہ جمع کر کے رکھے اور اس کے اوپر پڑھنے کا ایک ہے سلسلہ وہ میں دعائیں دے سکتا ہوں جس کو پڑھنا ہو وہ خود پڑھے اور زیادہ تر کہتے ہیں آبا سب آپ پڑھ دیں بھائی میں حاضر ہوں جب تک میں پڑھ سکتا ہوں اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا کہ جو میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوا اور میں نے نکیر ہوگا لیکن خود بھی بندے کو کوشش کرنی چاہیے آبی نیسان کی اوپر پڑھا جائے لوگ کہتے ہیں پانی ہم جمع کر دیتے ہیں پڑھا بھی میں کوئی سوئے ذن نہیں کر رہا کہ وہ کوئی برا سوچتے ہیں وہ اچھا سوچتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ شاید ان کی تجمید قرآت اچھی ہے تو یہ ہمیں پڑھ دیں گے تو اچھا ہو بہرحال مل کے پڑھ لینے سے جو خود پڑھتا ہے اس کا ایک اپنا بھی ثواب ہوتا ہے چنانچہ ایک ختم ہے سور الہم کا یہ ذہن سے نکال دیجئے مکتب اہل بیت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جب تک دفن ہو جائے تب تب سور فاتح نہیں پڑھ سکتے ہم انتظار کرتے ہیں جب لوگ بیٹھتے ہیں نا کہ جہاں افسوس کے لیے آتے ہیں اور جنازے سے پہلے تو بندہ سور فاتح پڑھ دے سارے اس کے موں کی طرف دیکھتے ہیں اس نے یہ کیا پڑھ دیا ہے یہ مکتب اہل بیت کے ہاں یہ نہیں ہے اور حتیٰ کہ اگر کوئی مر رہا ہو جانکنی کی عالم میں ہو جانکنی کہتے ہیں کہ جب اس کی روح نکل رہی ہے اس وقت ضروری ہے کہ آپ سور یاسین اس کے سر پہ کھڑے ہو کر پڑھیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے سور یاسین پڑھو تاکہ جلدی جان چھوٹے اس کی ایک اپنی برکت ہے چنانچہ بس میں یہ عرض کر سکوں گا کہ ساتھ حروف کیوں نہیں ہیں سا سے کا مطلب سبور سورہ الحمد پڑھنے والا کبھی حلاق نہیں ہوتا جیسے ایک جہاز میں اٹھائیس حلاق ہیں اور ایک شہید ہے پڑھتے سارے سورہ الحمد ہیں یہ عجیب زمانہ ہے اور اس کے بعد جین جہنم خا خسران اور فرمایا کہ اس کے بعد زا زے جسے کہتے ہیں زکوم جہنم میں ایک درخت ہے جس کے اندر سے پیپ نکلے گی جیسے آپ درخت کے اندر سے لاوہ نکلتا ہے گوند بنتی ہے جس سے گم تو جہنم کے اندر پیپ مادہ ہوگا جس سے جہنمیوں کو پلایا جائے گا اسے کہتے ہیں زکوم انتہائی کڑوا فرمایا سورہ حمد کی تلاوت کرنے والا کبھی زکوم کا ذائقہ نہیں چکھے گا دیکھیں یہ عام سے معصوم کی زبان سے سنیے کہ زے کیوں نہیں ہے سورہ حمد کیا زکوم اس سے مراد اور پھر پوچھا کہ زے کے بعد شین کیوں حضرت نے فرمایا شین کا معنی ہے شقاوت شقاوت ہوتا ہے عداوت دشمنی شکی ہو جانا گناہ کر 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 کے دل کا شکی ہو جانا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو کساب کا پیشہ یہ مقروع کیوں اس لیے کہ وہ جانور کو زبا کر 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 کے اس کے اندر سے رحم کا انصر مر جاتا ہے رحم کا انصر ختم کہا شکاوت کہ سورہ الحمد پڑھنے والے کا دل کبھی سنگ دل نہیں ہوتا وہ کبھی شکی نہیں ہوتا جتنے حضرات نے آئمہ اتھار علیہ السلام کو زہر دی ہے یا شہید کیا ہے کیا وہ سورہ الحمد نہیں پڑھتے تھے اور روز آشور تو یہ کیا کر انہوں نے کہا جل بھی کرو ہم نے نماز جمع پڑھنی ہے جا کر اندازہ لگا لیجیے شکاوت اور پھر فرمایا زوے زوے کمانا ہے ظلمت ادھیرہ کہ جو آدمی سورہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے اس کا دل کبھی گناہوں کی آلودگی میں ڈھک نہیں سکتا ہے جب بھی کہیں گناہ کرے گا اللہ سے توب اور استقفار کرے گا اور مولا کائنات درشاد فرماتے ہیں کہ کتنا خوشبخت ہے وہ آدمی کہ جس سے گناہ سرزد ہو جائے اور اس کے بعد وہ مسلح عبادت بچھائے اور دو رکعت نمازِ حاجت پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ طلب کرے اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ طلب کرے دوستو رحمت مکھرت کا دروازہ ہمیشہ کھلا اور آخری جملہ اور آخری حرف حضرت نے فرمایا کہ فا کیوں نہیں ہے فرمایا اس لیے کہ فا کمانا ہے فرقت فرق ڈالنا دشمنیاں ڈالنا اکٹھے لوگوں کو الگ کرنا یہ ہو جاتا ہے نا فلا نے جادو کیا ہے دو بھائیوں کو الگ کر دو میہ میوی کو الگ کر دو قرآن کہتا ہے کہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں تو جس دل میں سورہ حمد بستی ہے اس میں کبھی دشمنی آ نہیں سکتی حضرت نے فرمایا یہ وہ غروف ہیں اور انشاءاللہ میری گفتگو جاری اور ساری رہے گی ہفتے کو بھی عرض کریں گے لیکن امام ایلیو نقی علیہ السلام آپ نے اپنی دادی اپنی دادی امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کو اپنے باپ کی شہادت کی خبر کیسے دی اور یہ مکتب احل بیت کا عقیدہ ہے ہر امام کے ساتھ دور امامت میں کچھ ایسے فرشتے ہیں جو خاص خاص خدمت امام میں رہتے ہیں اور امام علی 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 دادی آج میرے بابا محمد تقی کی شہادت ہو چکی دادی نے فرمایا بیٹا ایسا مت کہ یہ ابھی میرا بیٹا جوان ہے ابھی میرا بیٹا جوان ہے لیکن امام نے بڑے پولائٹ ویر سے بتایا یہ تو نہیں کہا کہ کیسے شہید ہو کیا ہوا کہتے ہیں اے میری ماں وہ فرشتے جو میرے بابا کی خدمت میں مستقل بیٹھا کرتے تھے وہ فرشتے آج میری خدمت میں آ گئے میری خدمت میں آ پہنچے بس چند جملے اور امام کی شہادت کی سن بیجئے کیونکہ اسی رجب میں امام کی شہادت کا دن پہلے ہے ولادت کا دن بعد میں ہے انشاءاللہ سجد کو میں امام کی شان پھر عز کروں گا بیجئے پولائٹ بیجئے سے بتایا کہ وہ سارے فرشتے میری خدمت میں آ گئے لیکن امام کو متوکل نے مدینہ سے سامرہ بلایا تھا لیکن کیسے بلایا یہی تو ظلم ہے کہ جب امام کو بلایا نا اور امام کو اپنے جدہ ماجدہ کے روزے سے الویدہ نہیں کرنے دیا گیا گھر سے ہی بیٹھ کر ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جنت البقی کی طرف روح کر کے نا میرے مولا واقع نے جملہ فرما یا اے محمد کی بیٹی میرا سلام ہو حضر کو مدینہ سے بلایا گیا سامرہ اور انتہائی ثوبتوں کے ساتھ رکھا گیا مشکلات اور پریشانیوں میں رکھا گیا اسی لئے حضرت فرماتے ہیں کہ مامن نام اللہ مسموم اور مختول ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے گیا ہے یا اسے زہر دیا گیا ہے یا اسے دلوار سے قتل گیا گیا بس ایک سوال ہے اور میری گفتگو تمام ہے مجھے یہ بتائیے دوستو آپ کے تمام کے مرہوبین ہیں اور جہاں جہاں ان کی قبور ہیں کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ میرے اباؤ اجداد کی قبروں کو کوئی مسمار کریں یہ واحد امام ایلیو نقی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہیوان چھوڑ دیئے گئے لیکن ہیوان قبر پر نہیں جاتے تھے لیکن اس کے بعد نہر القمہ کا رخ مور دیا گیا قبر حسین کی طرف حائر حسین کی طرف قبر مولا پڑی نیچے ہے روزہ اوپر ہے لیکن جب پانی چھوڑ دیا گیا پانی نے مولا حسین کی قبر کا تواف کرنا شروع اللہ آپ کو سوائے گم شبیر کے کوئی غم نہ دے جو یقیدہ رکھتا ہے کہ میری اس آہ کے پیچھے بی بی زہرہ کی دعا شامل ہے اور میری آنکھوں کے آنسو روز محشر میری شفاعت کریں شفی بنیں گے وہ یہ جملہ سنیں میں کہو کہ وہ جب کربلا کا تواف کر رہا تھا مولا کی ذری کا پانی نیر فرات کا قبر تک نہیں گیا میں کہوں گا نیر فرات کے پانی تو کس مو سے مولا آقا حسین کی قبر کے پاس جائے تو کس مو سے اسغر کی قبر کے پاس جائے گا یہی وہ مضلوب کربلا تھا ہاتھ پہ ہسغر کا ہسغر کا اٹھا کر ایک ہی جملے کا سوال کیا تھا کہہ فوج اشکیا اگر تمہاری جنگ ہوگی تو مجھ سے ہوگی اس چھے مہینے کے بچے کو ایک بوند پانی کی دیجی ایک بوند پانی کی دیجی اور اس کے بعد ایک سید زادی تھی وہیں کی رہنے والی واقعہ انتہائی لمبا ہے بس دو جملے کے اندر مسئی سن لیجئے اس وقت انتہائی مشکل تھا کربلا کی زیارت کرنا اور دعا کریے جو جو کربلا کی زیارت کرنا چاہتا ہے اپنی ذہن میں اور اپنی زبان پر یہ حاجت رکھے امام علی 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 السلام کے زمانے میں کہ جو جاتا اسے کربلا کی زیارت کے نتیجے میں ایک ہاتھ دینا پڑتا تھا اور اس سے اور بابندی سخت ہوئی اور وہ کیا کہ دو آدمی جاتے تھے ایک قتل ہو جاتا اور دوسرا ذریع امام حسین کی زیارت کر لیتا لیکن ایسا یہ ایک زادی تھی جب اس نے سنا نا کہ ہاتھ کٹوا کر مظلوم کربلا کی زیارت نصیب ہوتی ہے دعا کرتی تھی خدا یا کربلا کی زیارت کو سستہ کر دے بی بی زہرہ کو التجا کر دی تھی میں آپ کے بیٹے کی زیارت کرنا چاہتی ہوں کربلا سستی ہو جائے زیارت سستی ہو جائے اور گھر میں سات سال کا بیٹا ماں کی یہ دعا سنتا تھا اور تربتا تھا اور ایک مطبع جب بچہ جب تھوڑا جوان ہونے آیا بازار میں گیا اور اس نے ایک آواز سنی ان نفس بن نفس ہے کہ ہاتھ کٹنے کی سزا ختم ہو گئی ہے اب دو میں سے ایک اپنی جان کی شہادت دے اور تیاری کر گھر سے نکل اپنا راست سفر بانج کہا بیٹا کیسے ہو گیا ہے اب یہ جملہ اور میں نے بادشاہ کے دربار سے سنا ہے کہ ایک آدمی جائے اور دوسرا اپنے آپ کو قتل کروا دے چلانچہ کہا ماں تو چل میرے ساتھ میں اپنے آپ کو قتل کرواتا ہوں میری ماں کو کروالا کی زیارت کا پروانہ لکھ دے اس نے کہا اے بچے تجھے بتا ہے اس کی شرط کیا ہے کہا تجھے بتا نہیں ہے مجھے معلوم ہے میں سامنے کھڑا ہوں جلدی سے جلاد کو بولا میری گردن کو جلاد کرا اور میری ایک بیٹے اکبر پہ قربان جائیں چنانچہ یہ کہہ کر جب کربلا کی طرف روانہ ہوئی آخر جملہ ہے اور سارے حاجی تو مکہ میں جا کر کہتے ہیں اللہم 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 اس نے کربلا میں جا کر زہرہ کی لال کی سری کو تھام کرے جملہ کہا لب زہرہ لب میں آگئی میں کہوں گا سیدزادی تو بھی اپنے ایک بیٹے کو قربان کرا کے مظلوم کربلا کی زری پہ پہنچی ہے لیکن ہاں میں کربلا تاریخ کا وہ واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں دوستو ایک اور وہ ہے جو حسین کا لال ہے بیمار کربلا ہے شام سے کہہ دے رہا کروا کروا پسی پر ہے جابر ابن عبداللہ اور اندیہ اوفی ساتھ ہے اور اندیہ اوفی کہتا ہے دیکھ سامنے سے کون آ رہا ہے کہا کون ہے دور جا کے دیکھ کہا کوئی عام بندہ ابن زیاد کے سپائی نہیں ہے یہ مظلوم کربلا کا بیٹا سجاد ہے کمر چھوٹی ہوئی ہے پھوپیاں ساتھ ہیں اور شام کو فتح گر کے واپس آ رہے ہیں بس آخر جملہ ہے اور اعتماد سے دعا ہے دوستو جب امام سجاد کو آگے ہوئے دیکھا نا اور آج جابر نے گھا ادیہ اوفی کو کہا کہ مجھے امام کے پاس لے جا اور امام کے پاس لائے اور جابر نے امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ رکھا اور بڑے احترام سے اپنے مولا کو ذل جنہ سے اتارا جب اتارا نا سین اللہ دین کی آنکھوں سے آنسو آگے اور کہتے ہیں اے جا پھر اتنے عرصے کے بعد پہلی مرتبہ کسی نے بڑے احترام سے مجھے حسین کا بیٹا سمجھ گر سواری سے اتارا اس سے پہلے جب بھی کوئی اتارتا تھا کسی ظالم کے ہاتھ میں تحضیر ماتم حسین